اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حضرات اپنی عبادت دی قبولیت وشت باردیگر بلند آواز نال صلوات نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازبن سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری وآلالوقدتا من لسانی یفقه قولی صلات و سلام علی اللہ عبد المعید والرسول المسدد والمصطفیل عمجد وَالْمَحْمُودِ وَالْمَحْمُودِ تھیرہ بسم رحمت اللہ عَلَى وَعَبَابِهِمْ وَسَحَابِهِمْ وَمُحِبِّيهِمْ وَمُعَالِيهِمْ عَجْمَئِمْ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْ خِرِی فَزَائِدِهِمْ وَعَوْشِبِيهِمْ حُقُقِهِمْ عَجْمَئِمْ عَمَّا وَبَعْدُ فَقَدْ بَعْلَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَىٰهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدُ وَقَوْلُهُ الْلَّحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ تَرَائِلَ الْمَلَئِ مِنْ بَنِي اسْرَائِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُ لِنَبِيِّ اللَّهُمْ وَبَعَسْلَنَا مَلِكًا وَقَاتِلْ فِي شَبِيلِ اللَّهُ وَلَنْتَرْ سَلَوَانَ تحیم اترم سامین چونکہ دامن وقت تقریباً گھنٹا سوا گنجائش ہے اور میرے بعد عُجَتُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ قِبْلَ عَلَامَا سِيَتْ مُحَمَدْ تَقِی شَابِ تشریف فرمان اُنہا بھی خطاب فرمونے چاہیدتِ آجوئے گھنٹا شوا اُنہا دائی خطاب ہو رہا لیکن چلو تھوڑا آنچ مؤخر بھی ہوئے میں بھی حاضرِ خدمت ہاس پہلے لہٰذا میں مومنین دے خدمت حاضر ہو گیا میں تھوڑا جہا وقت مومنینوں اپنے عنوان اور موضوع دے متعلق کچھ ابتدائی معلومات ارز کر کے جملہ تبرک اور مسائب دارس کر کے طالب دعا ہوسن کیونکہ عزیزان نے خواہش ظاہر کیتی ہے جو میں امامت دے حوالِ نال کو گفتگو ارز کرا اور میں اسے منوان نو ہی مومنین دے خدمت ارز کرنا اسے سورہ بقرہ دی کا آیت مبارکہ نو اپنی گفتگو تا آواز کرا دیتے پوری توجہ رہے میری طرف سارے حضرات بڑی محبت نال سماعت فرما رہے ہو اچھا ماشاءاللہ اللہ آباد اور شاد رکھے میں قرآن مجید سورہ بقرہ دی ایک آئے مجید دا حصہ تلاوت کرند شرف حاصل کیتے اور عیساء کریمہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی نو گزشتہ دور دے واقع دی نشان دے فرمائی فرمایا میرا محبوب کیا تن معلوم نہیں حضرت موسی بات بنی اسرائیل دے چند سردار اکٹھے ہو کے اپنے زمانے دے نبی دی خدمت چاہے فسرین لکھ دن جو اس زمانے دے نبی دا نام حضرت شمعیل نبی ہا امائدین بنی اسرائیل بنی اسرائیل دے سرکردہ افراد حضرت شمعیل نبی دی خدمت جائے کیوں آئے اس قالو لنبی اللہ باس لنا ملکن آکھا لگے اللہ دا نبی ساڑھا ایک حاکم مقرر کر نقاتل فی سبیل اللہ سی اللہ دی رائع جہاد کرنا چاہے معلوم ہوں دے جو اس قوم نو اللہ دی رائع لڑن دخ کوئی بڑا شو کہا جو آپ آکے اپنی خواہش دائی ظہار کر رہے ہیں جو ساڑھا کوئی حاکم سردار مقرر کیتا جائے اسیرائی خدا جہاد کرنا چاہنے مگر آئندہ دے واقعات تو قرآن شاہد ہے جو انہ لڑن دا شو کوئی نہ آ زہاد دا بہانہ کر رہے ہیں خواہش اندر کوئی ہو رہے ہیں اچھا میں نتیجہ ارز کریں تو قبل ارز کریں دوستو بنی اسرائیل دے افراد خواہ جس فکر اور جس سوچ دے بھی حامل انہ دی نگائج حاکم نبی بنا سکتا تائیں آکے آکے رہے ہیں جو سانہ حاکم بنا مگر اللہ دا قرآن آدھے جو حضرت شمویل نے بارگاہ خدا اج ارز کی تھی میرا مالک تو میری قوم دا حاکم بنا چودہ سو سال تو عالم اسلام اور تشید درمیان مختلف آرام مسئلہ مسئلہ امامت چلا آرے دوستو بنی اسرائیل دے لوگا دا حضرت شمویل دی خدمت اج ارز کرنا اور حضرت شمویل دا بارگاہ خدا اج التجا کرنا جو میرا اللہ تو انا دا حاکم بنا اس بات دی بین دلیل ہے حاکم بنونا نہ عوام دا کم ہے نہ نبی دی ذمہ داری ہے بلکہ کسی امت دا حاکم بنونا ذات توحید دا کم پوری توجہ رہے دوستو میں کوئی جذباتی اور اچھالوی مجلس سنا کے نمبر نہیں وصول کرنے ایک طالب المہورد حسیت نال ایک درش ایک شبک تیری خدمت اچھ عرض کر رہے حضرت شبہل نے جدہ عرض کی تھی پروردگار میری امت اپنا حاکم طلب کر رہیے آواز وحدت آئی میرا نبی تیری امت ہے میری مخلوق ہے مینہ دے ارادیاں تو اچھی طرح واقف جہاد دبا نہ کر رہے دل لچ خواہش ہو رہے اینا نوع کہ جب میری طرف جہاد فرض نہیں ہویا ایسا نہ ہو جو تو ہاری خواہش دے میری طرف بھی جہاد فرض ہو جائے تو جدہ میری طرف جہاد فرض ہو جائے تو سمیدان جنگ دے بھگوڑے نظر نہ ہو اللہ دے نبی نے جدہ میسج توحید پہنچایا پیغام توحید پہنچایا جو خالق پہ فرمی دے میری طرف فی الحال جہاد فرض نہیں ہویا ایسا نہ ہوئے جو جہاد فرض ہو جائے اور میدان جنگ چو راہ فرار اختیار کر دے ہو نظر آؤ اللہ دے قرآن تجب نالا دے وقد اخرجنا من دیار وابلائنا اصا اپنا گھر بار چھوڑنے اولادا چھوڑنیا میدان جنگ چونے اصا وعدہ کرینے دشمن دڈٹ کے مقابلہ کرسائیں نسل بھجر والے نہیں ہیں اصا میدان جنگ جو راہ فرار اختیار کرن والے نہیں ہیں اصا وعدہ کرینے ہیں استقامت نال پابردی نال جوا مردی نال دٹ کے دشمن دا مقابلہ کرسائیں جنگ بندے سو وہ تو لے کے ہونتا ہی مجلس سوڑ سوڑ کے تھکے نہیں انہا بست میری مجلس ہو سی جنگ وعدہ کی تھا نہیں جو اصا دٹ کے دشمن دا مقابلہ کرسائیں پس ساڑھ کوئی حاکم ساڑھ کوئی سربراہ ساڑھ کوئی لیڈر ساڑھ اتے کوئی ساڑھ قائد ہووے جیدی رہنمائی ہے اسا میدان جنگ جہاد کریے دوستو جدہ بار بار وعدہ کیتانے اس وقت آواز توہید آئی میرا نبی ہون اناد درمیان اعلان کردے اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَاعَسَ لَكُم تَعْلُوتَ مَلِكَ مَنْ اللَّهَ نَيْ اِنَا دَ حَاکِم تَعْلُوتَ نُو بَنَائِ کون حاکم ہویا یہ دا مطلب مجلس تھکائی تبیٹھی ہے توہ کون حاکم ہویا نہیں ایک بار ازارے بولو کون حاکم ہویا میرا قبلہ اوہ جڑے بندے پہلے درخواست لے کہ اے ہن جو ساڑا کوئی حاکم ہوئے ازا میدان جنگ جہاد کرنا چاہنے ہیں اللہ دا قرآن آدھے اوہ بندے آخڑ لگے نئی نئی تعلوت ساڑا حکمران نہیں ہو سگدہ نَحْنُو اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْحُ تَعْلُوتْ نَعْلُو حُکمرانی دَحَقْشَن زیادے کیوں وَلَمْ يُوتَ سَعَتَمْ مِنَ الْمَال تعلوت کول زیادہ مال و دولت نہیں ہے ساڑے کول دھیر ساری دولت ہے یا میں با الفاظ دی گرین جاکھا جڑے اُرا پرا پیوے دیو تو ہڑے وستے آخا جملے بدل کے آخا آخڑ لگے بَزُبَانِ حَال اَسَن علاقے دے وڈے لوگ ساڑے اتنے کمادن ساڑے کول اتنی دولت اتنے پلات اتنے پیسے اتنا بینک بیلنس اُنا دی ندرے چا حکمران اوہ اُنا چاہیدہ ہا جیڑا دولت دے لحاظ نال باقی شارع تو بہتر ہو وے میرا قبلہ مگر آواز وحدہ تا آئی میرا نبی اِنَا لَوْغَنُوَا خَبَرْدَار اپنی از زبانہ بند کر لاؤ دوہاڑی نگائچ حاکم ہوندہ میں یار دولت ہے پیسہ ہے حکومت ہے اقتدار ہے میں اللہ نے تعلوت نو تا حاکم بنائے زادہو بستتن فی العلم والجسم تعلوت اِنَا شارعنالو عالم بھی زیادہ ہے بہادر بھی زیادہ ہے یارسول اللہ میں ارز کرا قرآن کسی دی تاریخ دی کتاب نہیں ہے قرآن کوئی ہسٹری دی کتاب نہیں ہے قرآن ہے زابطہ حیات قرآن ہے آئین زندگی قرآن ہے زندگی گزارن دفار مولا اللہ نے واقع حضرت تعلوت ذریعے گویا ایک کلیہ بنا دیتا ایک قانون وضع فرما دیتا میری طرف و حاکم ہو سکدے جنہ علم و شجاعت پوری کائنات تو افضل ہو میں ارز کروں تاثب دیا پٹیا اتار کے آبا اجداد دی تکلید دے پٹے ترود کے اگر میرا مسلمان بھائی تو تاریخ اسلام دی ورک گردانی کریں دفتر احادیث دا متعلق کریں تفاصیر قرآن دی ورک گردانی کریں میں شبیح ممبر رسول دے بیٹھ کے پوری ذمہ داری نال آکھ رہا احمد مجتبہ حبیب کبریہ محمد مصطفی تو بعد اگر پوری کائنات تین کوئی علم و شجاعت افضل نظر آسی یا علی نظر آسی یا علی دیار پتر نظر آسا بکت دامن گنجاش نہیں ایک تیسری علامت بھی نمائندہ خدا دی اللہ نے قرآن خود بیان فرمائی پوری توجہ رہے میری طرف قَالَ مِن آیت مُلْكِ قُرْآنِ مجید سورہ بکرہ جنہے بندے پڑھے لکھے بیشے زحمت فرمیش سو صبح دی نماز دو بعد سورہ بکرہ کھول کے اس دا ترجمہ غور نال پڑھنا ارشاد وحدت ہویا میرا نبی نو آق تالوت میری طرف وطحاد حاکم کیوں من آیت ملک ہی اس دے حاکم ہون دی نشانی ہے ایات اکم تابوت تہاڑے کول ایک تابوت آویسی فیہ سکینتم من ربکم اس تابوت نو میں اللہ نے اپنی طرف تہاڑے وست تابوت سکینہ بنائے اس نو ویکھ نال اس دی زیارت نال تہاڑے دلہ دے اندر تسکینہ ویسی وَبَقِيَّةٌ مِّن مَّتَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون اسے تابوت سکینہ دے اندر تبرکات انبیاء حسن اولاد موسی اور اولاد حارون دے لٹے ہوئے او تبرکات حسن جیڑے بیت المقتص جو لوگ لٹکے لے گئے ہن او سارے تبرکات تابوت سکینہ دے اندر موجود حسن اسنو ویکھ نال تہاڑے دلہ سکون تے تسکینہ ویسی اللہ اللہ دا قرآن آدھے تحمل حلم ملائکہ یاد رکھو ایک قوم بنی اسرائیل اس تابوت سکینہ نو اٹھا کے تہاڑے کو لیامن والے انشان نہ حسن بلکہ اس نجامن والی میری نوری مخلوق ملائکہ حسن یا رسول اللہ اللہ صلی علی محمد مال محمد نہیں میری خواہش اکبر اشار بند رل کی اچھے آواز لال صلوات پڑو میں عرض کی تاہی جو وقت دام نے کھنچا اس نہیں تو ہڑے نال کوئی مضائم ہو جو را ویکھو تے پرا ویکھو بات میری نتیجے تک پہنچڑ والی ہے میرا قبلہ من آیت ملکہ آیت بمان موجزہ ہے جو میں تعلوت وشت ایک موجزہ نازل فرمائے معلوم ہویا نمائندہ خدا دی تیسری علامت موجزہ ہے جو اللہ اس دین نمائندگی نو ثابت کرن وشتے اس نو کوئی موجزہ عطا فرمائے بس میرا قبلہ پوری کائنات عالم اسلام وقت مکتب تشیع ایسا مکتب ہے جیدہ نظریہ آئے ہے امام امت او ہو سکدے خلیفت المسلمین او ہو سکدے جیدہ انتخاب اللہ فرماؤے اور جیدی خلافت اعلان رسول اللہ فرماؤے جیدہ ہر صفت کمال اج پوری کائنات تو افضل ہو بلخصوص علم اور شجاعت اج پوری کائنات تو آلہ ہو سن اور اپنے کنادیاں کھڑکیاں کھول کے سن ہو ہو سکدے ہو سکدے کوئی بندہ آکھے اے فضائل تو میرے پیشوانو بھی نصیب مگر میں طالب جنگ کے دی چوک تے آقصہ نہ تیرے کسے پیردہ دعویہ ہے جو میں اللہ نے موجزہ عطا کی تے نہ کسے پیشوانو دعویہ ہے جو میں موجز نو ماہا ہاں ہاں البتہ جس مکتب امامت نو تشیعوں نے تسلیم کی تھے علی طولے کے مہدی تک حکواری وط تک سان علی طولے کے مہدی تک جتے اللہ نے انہ بارہ نو ساری اصطا پیچ آلہ بنائے نال نال اللہ نے ہر معصوم امام نو موجز عطا فروا بس میرا وقت ختم ہو گیا ایک جملہ بس میں مسائد دار کرنا چاہنا لیکن اس تو ببل شار مومنین دی اجازت نال علم اچ شجاعت اچ اچ تی تاری اللہ بزرگ میرے لو ایک حلمت شجاعت پوری کائنات تو افضل ہو کوئی بندہ آگ سکتے فلانا بندہ آلم ہا تی بندہ آکھ شاہی فلانا ایڈا بندہ آلم مفصر قرآن ہا مگر قبلہ دوسری صفت ہی شجاعت بہادری میا کھ ساڑے علاق دا مولی صفت کبھی دے بڑے بڑے بہادر ہوسے دو جے دلے دا بندہ آکسی شادے دلے دلو بہادر دو جے سووے دلو آکسی سووے دلو بہادر دو جے ملک دا بندہ آکسی شادے ملک دا بندہ بہادر میں آکھا حق با جانے با ہو سکتے دنیا انسانیت کسے ہک بہادر دی بہادری پہ آکسی نہ ہو سکے مگر میرا مولا علی بہادر جس کی بہادری دا کسی دا آکھر والا انسان نئی ملک مقرب ملک اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بچ میں ایک جملہ بچ مستو زیادہ مزہر نہیں ہونا چاہتا وقت ختم ہو گیا اللہ صلی اللہ علیہ و بہادر جس دی بہادری دا کسیدہ پڑھنوالا او ملک مقرب جو دا آدم تو خاتم تا ہی وہی لے ہوں گا ریا اس دے متے نظر تمام بہادران دے کارنا میں ہن مگر جدہ علی دی ضربت نو ڈٹھس آدھا ہویا نظر آئے لا فتاہ اللہ علی لا صحفہ اللہ ظل فکار کائنات اس کوئی بہادر ہے دا علی ہے کائنات اس کوئی تلوار ہے دا ظل فکار ہے حسد بہادر بھی اسے ان سمجھ دینا جڑا ہر ویلے لڑتا بھڑتا بتا ہوگے اس آدھا بہادر بہادر تی تعریف ہے جڑا میدان جنگ صفحہ اول دا مجاہد نظر آوے میدان سبر پنجی سال چپ کر کے مزار دے زہراد پہلو دیاں پسنیاں ترٹو انے موشن شہیدو انے میں پھر آدھا سابر ہوں گے جڑا میدان شبر چپ کر کے گزار دے ویدہ پہ ہووے اس دے گھر لیچ غیر مہرم آوے جنگ ویدہ پہ ہووے کوئی زہران و تماثے پہ اپڑینا ہووے چپ کر کے گزار دے وے اس سارے واقعات تیرے ذہن اچ محفوظ ان میں ہی کو جملہ اکھنا چاہنا علی او شاہ بے رہاں گھر لیچ موجودہ آون والے صرف زہران و تماثہ نہیں ماریا جدہ یہ لوگ گھر جو بہر نکلیں موشن شہید ہو گیا سلیم نامی شخص سلیمان تو پوچھے میں سنے لوگ بلا اجازت زہران دے گھر لیچ آگے آدھے سلیمان کیا خبر سچے سلیمان روکے آدھے نہ پوچھ جڑھے لیلوگ آئیں بطول دے سر دے والی کھلے ہوئے زہران دی چادر زمین دا خبر دیوی مرحبا دنیا دے غم اچنا روگو جدہ بیبی دیوار دے دروازے درمیان آئیے نا سیدو مومنو بطول دوین آئے فزا جلدی آمن شہارہ دے فزایے بیبی نو شہارہ دیتے مری آقا زادی مسنتے آئیے ایڈا دردہا بطول دی آنکھی بندن میں تو پوچھ کے رہے لیا کھلیے آنکھ اس ویلے کھلیے آنکھ اس ویلے کھلیے جدہ شامنے پخت لٹیندہ پھیا میرا خیال میں نہیں سمجھا سگیا جدہ لوگ علید کل جرشیاں پھے پھے دیا ڈو سیدو مومنو ہون پہلے تا ترد پھل گیا انج آئیے جی میں جھگل پانیاں دے وارش نے کا منے چاہت پائے سا دی آئی خلو اننبنے امی میرے وارش نوں چھوڑا مرنا میں ہتھا نال سردی آل کھلے نیا جنیہ دے گھم بچ نہ روگو محرخین آتن بی بی دے جملے نکل دے و دیائن مدینے جزلزلہ آگئے میں آتا میری آقا زادی اتا تیوال کھولے بکوئی نائن آکر بلا دا جنگلات جہرہ محرم دیراتائی آؤ تیری ادھیا دے جرد آل کھولے آئین دینا بکل سون دے رینا دے آئین باہدہ آبا آئین ساتھا